آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر عصرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہیں گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کیا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ عصرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینہ بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اس طرح کہیں گے کہ میں علینہ کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینہ کی شادی کے کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرنپرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینہ سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تو میرے زندگی برباد کیا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے ہسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینہ کی شادی کے کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرنپرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری ایٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدت کے اگلی قصد میں آپ دیکھیں گے ویورز اس طرح کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس را جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینہ سے محبت کرتے ہو تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس را بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تو میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے ہسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کیا کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرن بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹو کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیاں کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور ایلینہ کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کنون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدت کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اس طرح کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ایلینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس را جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم ایلینہ سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس را بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہہ گی کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تو میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کہ کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کانون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مطبولیے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیا کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر عصرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ عصرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینہ بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اس طرح کہہ گی کہ میں علینہ کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تو میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینہ کی شادی کے کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرن پرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینہ سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہہ گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تو میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے ہسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کے کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرنپرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدت کے اگلی قصد میں آپ دیکھیں گے ویورز اس طرح کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس را جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر عصرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کہ اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ عصرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرن بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شیدت کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیا کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تو میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز رامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کنون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدت کے اگلے قصے میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیا کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لیا ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہی سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے تو انہوں نے تو میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینہ بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے کہ میں علینہ کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تم میرے سوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینہ کی شادی کے کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائقی ظاہر کرنپرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یٹیوب کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شیدت کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینہ سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیا کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کیا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے ہسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کے کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کانو بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کی کہے گی کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر گرون برکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے ایٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شیدت کے اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیا کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تو میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کہ اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں گیا لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے کہ میں علینا کی بھی رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کہ کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کانون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری یوٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدت کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے وہ کا بازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس راب بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اس سے شادی کر کہ اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس را کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اس را کیا کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تم میرے سوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کرن بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدت کے اگلے قس میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہہ گی کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے تم نے میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہیں گے میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تم میرے سوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کنپرکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یٹیوب کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شیدت کے اگلے قسم آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیا کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے تم نے میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کہ اتنے حسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہ کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور ایلینہ کی شادی کے کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائے کی ظاہر کنون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل شدد کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اس طرح کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ایلینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس را جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم ایلینہ سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اس را بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہی گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے تم نے میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اس سے شادی کر کہ اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس را کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اس را کہیں گے کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تو میں کبھی بھی تمہیں اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز درامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور ایٹو کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈراما سیرل شدت کے اگلے قصے میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینہ سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیا کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہہ گے کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے ہیں تم نے تو میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں گیا لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کیا گی کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے کہ اسرہ اپنے پلین میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ سلطان اور علینا کی شادی کوشش کو ناکام کرے گی اپنے رائقی ظاہر کانون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہماری یوٹوپ کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدت کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینا سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینا سے محبت کرتے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیا کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر اسرہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہے گی کہ یہ باتیں تم کیسے کر سکتے تم نے تم میرے زندگی برباد کی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہے گی کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد کی اور میں نے اپنی زندگی تمہارے ہی نام کی تم میں کبھی بھی تمہیں اس لائک نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی سے شادی کرو گے میں اس دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کر کے رہوں گی تو ویورز رامی کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپنے پلین میں اپنے رائکی ظاہر کون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرال شدد کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ علینہ سے محبت کرتا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ جائے گی اور سلطان کو کہے گی کہ تم علینہ سے محبت کرتے گے تو تم مجھ سے یہ دو کبازیہ کیوں کرتے ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھی اسے کہے گا کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہو اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے شادی کر کے اس گھر میں لے ہوں گا ویورز آپ دیکھیں گے کہ یہی سن کر اسرہ بہت زیادہ شادی کر کے اتنے آسانی سے اس گھر میں لاؤں گا تو یہ تمہارے لئے اب بہت بڑا مشکل ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو میں تمہیں برباد کر دوں گی اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسرہ کی آنکھوں میں غصہ دے کر سلطان کہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہ لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس گھر میں علینا بھی آئے گی ویورز آپ دیکھیں گے اسرہ کہے گی کہ میں علینا کی بھی وہ حشر کروں گی کہ تم زندگی بار یاد رکھو گے تم کیسے میرے زندگی اس طرح برباد کر کے کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہو تم نے تم میرے زندگی برباد